موسیقی اور دلکش مناظر چاروں طرف بر پوش پہاڑ اور سبزے سے گھری صاف شفاف پانی کی جھیل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاہوں کی کٹوال آمد کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی کا کہنا ہے کہ صرف ایک ماہ گجرا ہے حکومت کو اور اس نے عوام پر مہگائی کا بوش ڈال دیا چوڑ دروازوں سے آنے والی حکومت کبھی بھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی نواز شریف کے متنازہ انٹریوی کے خلاف کیس میں ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کو طلب کر لیا جبکہ انٹریو لینے والے صحافی کے وارن گرفتاری جاری کرتے ہوئے اس کا نام ایسی ال میڈالے کا حکم بھی دیا لہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے نواز شریف اور شاہد خکان عباسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درچ کرنے کی درخواست کی سماعت کی سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی عدالت میں پیش ہوئے جبکہ نواز شریف اور سرل ال میڈا پیش نہ ہوئے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی کے کہنا تھا کہ آج معمول کی سماعت ہوئی آٹھ اکٹوبر کو ہم دوبارہ پیش ہوں گے نواز شریف بھی پیش ہوں گے جبکہ سرل ال میڈا کو بھی نوٹس دیا گیا ہے ہم پیش ہوں گے آٹھ ساری پھر پیشی ہے اور نواز شریف صاحب بھی پیش ہوں گے اور سرل ال میڈا صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا ہے ہم ایکشن تو فورٹین کو ہے جی سندھ میگا مانی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی درخواست پر اومنی گروپ کے انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس منزمت کر دیے گئے سندھ میگا مانی لانڈرنگ کیس کی اہم پیش رفت ایف آئی اے کی درخواست پر اومنی گروپ نے انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے اومنی گروپ نے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا فریز کہے گئے اکاؤنٹس کا تعلق اداروں کی مالی لیندین سے ہے اداروں کی کروڑوں روپے کی ادائیگیاں وصولیاں رک گئیں اکاؤنٹس فریز ہونے سے شدید مالی بہران کا شکار ہونے کا خدشہ ہے جس پر عدالت نے ف آئی اے تفتیشی افسر سے جواب طلب کرتے ہوئے پروسیکیوٹر کو بھی نوٹس جاری کر دیا سندھ میگا لانڈرنگ کیس میں ف آئی اے کی درخواست پر اومنی گروپ نے انیس اداروں سے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ان اکاؤنٹس میں تین تیس کروڑ سے زائد رکوم موجود ہے اومنی گروپ نے بھی اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوال اسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابا ریوان کا کہنا ہے بھارت مسئل کشمیر سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے بابا ریوان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قرارداتوں پر عمل کرانا ہوگا نواز دور حکومت میں مودی کو پاکستان میں بہت سہولتیں تھیں پہلی دفعہ وزیراعظم نے ٹوئٹ کے ذریعے بھارت کو جواب دیا پہلی دفعہ بھارت کو پاکستان سے اس قسم کا جواب دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آہاتے میں ذرائع لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مودی کے لیے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارا وزیراعظم چور ہے مودی کی چوری کے بارے میں سابق فرانسیسی صدر نے بھی گواہی دی بابا ریوان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر سے پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے کشمیر سے پیچھے ہرکس نہیں ہٹیں گے آنے والے ریاست انتخابات کے لیے مودی انٹی پاکستان ماحول بنانا چاہتا ہے مودی کو سخت ناکامی ہوگی پاکستان ذمہ دار ایٹ میں قوت ہے دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ جو بھارت کے اندر سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کا پرسپیکٹیو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو مودی صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو ایک ابلائزنگ قسم کا ماحول پاکستان میں ملا ہوا تھا کہ جو وہ آتے رہے جاتے رہے ہیں نہ کوئی ویزا ہے نہ کوئی پوچھے گا جس سے مرضی ملیں کان میں سرگوشی کرتے دے پہلی دفعہ قوم کی آواز ان کو وزیراعظم کی ٹویٹ کے ذریعے سے اور بیان کے ذریعے سے سننے کو ملی ہے اس لیے جو انڈیا کے اندر پریشانی ہیں اس کے دو پہلوں ہیں ان کا کوئی بارڈرز کے ساتھ تعلق نہیں ہے راول گانڈی کے میں لفظ یوز کرنے لگا ہوں کہ ہندوستان کا جو چوکیدار ہے وہ چور نکلا اور راول گانڈی وہاں آپوزیشن لیڈر ہے جہاں وہ ان کو دینا پڑے گا حق خود ارادیت پلیبیسائٹ کروانا پڑے گا ہندوستان کو اس سے وہ نہیں بچ سکتا اور ساتھ ہی جو لوگ پروپیکنڈا کر رہے تھے کہ دیکھئے ہندوستان سے بات چیت نہیں ہوتی ان کو بھی ایک جواب مودی کی طرف سے آیا ہے ہم نے تو بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پرائیم منسٹر نے بڑے کھلے دل کے ساتھ کہا کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے آپ ایک قدم چلیں گے ہم دس قدم چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس جو جو اندوستان کا جو بقول ان کے آپوزیشن لیڈر چوکیدار چور نکلا ہے وہ چوری بھی نہیں چھپ سکتی اب اس لیے کہ اس سے پہلے بھی مغربی دنیا سے جو خبر آتی ہے اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہے اور انڈیا میں بھی ہوں گی لازمت مودی صاحب کو جو آنے والے ریاستی انتخابات ہیں ان کے لیے وہ پیس سیٹ کر رہے ہیں کوئی طریقہ ایسا ہو کہ انٹی پاکستان وہاں پہ محول پیدا کریں اس کو بہت بری طرح سے وہ ناکام ہوئے اور ان کے اس موقف کو جو دیا گیا ہے وہ اندوستان کی رائے آمانے مسترد کر دیا پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے جہاں ایک ذمہ دار منتخب حکومت ہے جس نے ابھی صرف اپنے کو فورٹی فورٹی فائیو ڈیز اقتدار کے اس کے نزدیک پہنچی ہے ہم نے پانچ سال پوری کوشش کرنی ہے کہ برابری کے سطح پہ عزت کے ساتھ عالمی برادری سے تعلق ہو لیکن کشمیر پاکستان کی شارک ہے اس سے پیچھے ہم بالکل بھی نہیں اٹھیں گے اور جو ہمارا موقف ہے حضرت قائدی آزم کے دمانے سے شروع ہوا اور پھر خود نیروت جا کے اس موقف کو بیان کرتے رہے کہ جہاں پہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے اس پہ پاکستان پوری طرح سے قائم رہے گا اسے کے ساتھ یہ اوپی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اب دیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی موسیقی